شہباز حکومت نے جاتے جاتے بھی ظلم کی انتہا کر دیا چند دنوں کی مہمان پی ڈی ایم حکومت نے مہنگائی کی ماری عوام پر پیٹرول کا بم گرا دیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اچانک اتنا بڑا اضافہ کیسے کیا حکومت آئندہ الیکشن میں عوام کا سامنا اب کیسے کرے گی آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ سرکاری افسران کے لیے پیٹرول مفت اور عوام کے لیے قیمت میں بیس روبے کا اضافہ آخر عوام پر اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے اور یہ سارا معاملہ دراصل ہے کیا آئیے جانتے ہیں حق پاکستان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین صبح صبح ہی وزیر خزانہ نے عوام کو بڑا زوردار جھٹکہ دے دیا ہے حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کر دیا ہے وفاقی وزیر خزانہ اس حق دار نے پریس کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں انیس روپے نوے پیسے اور پیٹرول کی قیمت میں انیس روپے پچانوے پیسے اضافہ کا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد پیٹرول فی لیٹر کی قیمت اضافہ کے بعد دو سو بہتر روپے پچانوے پیسے ہوگی اور ہائی سپیڈ ڈیزل فی لیڈر کی قیمت اضافے کے بعد دو سو تہتر روپے چالیس پیسے ہوگی حکمرانو اس مہنگائی اور معاشی ظلم کا حساب روز قیامت دینا پڑے گا یہاں تو آپ کے پاس صرف ظلم کرنے کا اختیار ہے اور ہمارے پاس اسے برداشت کرنے اور اللہ سے رجوع کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے آٹا چینی تیل گھی اور دیگر اشیاء خرد و نوش کی مہنگائی سے پیسی عوام گئے مہینے بجلی کے بلوں سے پریشان تھی اور اگلے ماہ کے بجلی کے بلوں کا سوچ کے ہی خون خوشک کیے بیٹھی تھی کہ اب ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے پیٹرول بیس روپے مہنگا کر دیا جا رہا ہے اگر یہی آئی ایم ایف سے امداد کا صلح ہے تو حکمرانوں کو عوام سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ عوام کی اب بس ہو چکی ہے عوام پہلے ہی بہت قربانیاں دے چکی ہے اور اب جو صورتحال ہے اب عوام تو خود قربان ہو رہی ہے ملک کے لیے کوئی قربانی ایسی نہیں بچی جو عوام نے نہ دی ہو حکمران ڈریں اس وقت سے جب لوگ ان کی گاڑیاں چھین لیں گے کپڑے نوچ ڈالیں گے اور اشرافیہ کے گھروں سے راشن چھیننے کے لیے ان کے گھروں میں گھز جائیں گے پھر نہ کہنا کہ جی ایسا نہ کریں یہ گلت ہے ایسے نہیں ہوتا تو پھر کیسے ہوتا ہے آپ بتائیں نا آپ ہمیں بتائیں آپ دن با دن پریشر بڑھائے جا رہے ہیں عوام نے ایک نہ ایک دن تو پھٹنا ہی ہے اچھے یہ جو عوام پر ظلم ڈھائے جا رہا ہے اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے عوامی مفاد کو دیکھنا ہے جو حکومت جاتے جاتے بھی گربت کی ماری قوم کو اتنا بڑا جھٹکہ دے سکتی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اسے عوامی مفاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ان کے اس ظلم کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہیں آئندہ الیکشن کے بعد دوبارہ حکومت میں لانے کا یقین دلایا جا چکا ہے اسی لئے تو یہ عوام پر جبر کر رہے ہیں حکمران اتحاد کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کانٹر کر کے اور اسے دیوار سے لگا کر ہمارے لئے میدان صاف کر دیا گیا ہے اسی لئے موجودہ حکومت پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ بھی خوشی خوشی کر رہی ہے لیکن یاد رکھیں کہ ظلم پھر ظلم ہے جب حق سے زیادہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظالموں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا آئندہ الیکشن میں موجودہ حکمران اتحاد کو مشکل فیصلوں کا انجام بھگتنا ہوگا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے دیکھتے رہیے حق پاکستان پاکستان زندہ بات